بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارا ہوں کہ میں سی وی سی ویی ایک اکتریکٹی و آہت ہے اور آپ کو اپنے جو اعتریکٹی بہتا ہے یہ بہت اہم ہے آپ صرف رائٹنگ لکھ کر دے دیں وہ شخص جس نے سی وی دیکھنی ہے وہ یوں ورکے کو اٹھائے گا پرے پھینکے گا اور کہے گا ٹھیک ہے جی نیسٹ آپ کسی بھی جاب کے لیے جاتے ہیں کم از کم وہاں پر دس جاب ہونا تو پانچ سو سیویاں آئی ہوتی ہیں جب آپ کی سیویاں اٹریکٹیو نہیں ہوگی how they will give you or they selected for the that's most they rejected you if only writing if you want to accept want to enter this job your سیوی is much اٹریکٹیو ماسٹ that is very important thing آپ کی سیوی جتنی اچھی ہوگی آپ جتنے اٹریکٹیو کام کروگے آپ کی سیوی وہ موزنی بن جائے گی بامان ہوگی اس کے لیے چند ایک چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی سیوی اٹریکٹیو ہو جاتی ہے فرسٹ آف آل آپ پیج لیاؤٹ میں جائیں کلر میں جا کر یہ پیج کلر پیج کلر میں جا کر پیج کو کوئی بھی اٹریکٹیو سا کلر دے دیں یا پھر اگر آپ کسی ایفیکٹ کے ساتھ اس کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایفیکٹ دے دیں ٹیکچر دینا چاہیں پکچر دینا چاہیں آپ کوئی بھی پکچر جو آپ آپ کے سسٹم میں پڑا ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ اس کو آپ ان دا سیکنڈ ٹرم آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو آپ کی سی وی کو فسٹ آفال اٹریکٹیو بنائے رہے ہیں نیٹ سے کوئی اٹھا لیں اچھا سا بیک گراؤنڈ ایڈ کر لیں جو آپ کی سی وی کو فسٹ آفال اٹریکٹیو بنائے رہے ہیں نو ٹھنگ ڈیٹس نوٹ گوڈ یہ کیا ہوا یہ پکچر بجائے ایک جگہ کے آنے کے یہ اس میں آگئی ہے تو کوئی بڑی پکچر اٹھاتے ہیں یہ بھی اس طرح آ رہی ہے کلر فل کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں نہیں تو زیادہ تر یہ اس طرح ہی ہوتی ہیں سی وی سے یہ کر لیتے ہیں ڈیٹس گوڈ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دو تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں فرسٹ آفال آپ ایک انسٹ میں جائیں وہاں سے شیپس میں جائیں اور ایک باکس اٹھائیں یہاں پر ایک باکس رہا کریں اس باکس کو آپ اس طرح کا کلر دے دیں رائٹ لکھ کر کر ٹیکسٹ کریں یہاں پر جسٹ کریکلم ویکنٹ بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر اپنا نام ہی لکھ دیں فرض کریں میں کس کے نام کی بنا رہا ہوں پورا نام کیا حمزہ حمزہ دالی دیا اس کو بڑا کیا اور یہاں پہ جا کے سینٹر کر دیا اس کو اچھا سا فانٹ دیا جو اٹریکٹیو ہو چلیں یہ دے دیا آج کل یہ ہی زیادہ میں لگا رہا ہوں یہ دے دیا ٹھیک ہو گیا اب نیچ چلیں نیچ پہ آپ یہاں یہ آگیا اب یہاں پر شیپ ایک ڈراؤ کریں گے بلکہ پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو اندر لے آتے ہیں جتنا ہمارا پیج بن رہا ہے اس کے اندر لے آتے ہیں یہاں اب یہاں پر کیا کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو فونڈ کو بڑھا کرتے ہیں نیم حمدہ علی آگے کیا ہے جی اس کو سپیسنگ تھوڑی سی دے دیں یا اتنی کافی ہے نیم آگے جی ڈیو بھی ڈیٹا فار ڈیٹا فارت کے فرض کرو بارہ جو لائی ہے سندھو آگے جی ڈیڈریس ڈریس آپ کا ہی دے دیدھوی ڈیڈریس ٹھیک ہو گیا جی آگے جی ای میل انزالی امباتیار جی میل ٹھیک ہو گئے جی آگے آپ کیا لکھ لیں فون نمبر سپیسنگ برابر رکھنی ہے پلاس نوائنٹی ٹو ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی پرسنل انفارمیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو انسٹ پہ جا کے ایک اور شیپ ٹول اٹھایا اور ایک اور شیپ اٹھ کر دی آوٹ لائن کو نہ آوٹ لائن کر دی بس ٹھیک ہے اب اس کو یہ تھوڑا ایسے کر لیا اس کو ایسے فونٹ میں کر لیں جو تھوڑا سا اٹریکٹیو ہو اور کلر ایسا دے دیں جو پیج کے اوپر دیکھیں اب اس سے آگے ہم کیا کرتے ہیں اگلا کام پکچر ایک اٹھاتے ہیں اس میں ایک پکچر ایڈ کرتا ہے یہ اٹھا لیتے ہیں پوزیشن پر کلک کریں گے یہ ادھر لیں ایک دفعہ آپ اس کو ادھر کر لیں پھر اس کے بعد یہ پھر مرضی کے مطابق آپ کی بات سن لے گا یہ آپ پکچر یوں لگائیں اور اس کو کوئی اچھا سا سٹائل دے دیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی اب اس پکچر کو یہاں بھی دے سکتے ہیں یہ ایسے یہ اب کچھ زیادہ اٹریکٹیو لگ رہا ہے کے نہیں اس چیز کو یہ ٹھیک ہے اب یہاں آپ نے یہ کمپلیٹ ہو گیا پورشن آگے ایک اور انسائٹ پہ جائیں شیپ ٹول کو پکڑیں یہاں ایک اور شیپ ڈراؤ کر دیں اس کو کوئی اور کلر دے دیں یہ اس طرح کا بنا دیں اٹس اوکے یہ اس طرح کریں گے تھوڑا ساتھ یہ ادھر آگیا بس ٹھیک ہے اب نیکسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ٹیکسٹ باکس ڈراؤ کریں ادھر لیں کیونکہ ہم نے اب سیکنڈ سائٹ پہ کام کرنا ہے اس کے یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کچھ نہ کچھ شیپ فل کو نو فل کر دیں آؤٹ لائن نو آؤٹ لائن کر دیں بس یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ باکس ہے اتنا کافی ہے ٹھیک ہے ادھر آئے فانٹ کو بڑا کیا کوئی اٹریکٹیو سا فانٹ لگایا اور یہاں پر کیا لکھا جی ایجو کیشن میٹر کی ہو جائے کوئی ایشیو نہیں ہے آپ نے اس چیز کو تھوڑا سا ہائلائٹ کرنا ہے کوئی زیادہ ایشیو والی بات نہیں ہے نیچے چلیں باکس کو یہاں کلوز کر دیں بس نئے ایڈیوکیشن لکھ لیا اب ٹیبل میں آپ پہلے ذہن نشین کر لیں کہ آپ کو کتنی جگہ چاہیے کیا ہوتا ہے میٹرک کسان آگے یونیسٹی آر بورڈ آگے اوٹین مارکس ٹوٹل مارکس یہی کچھ کتنے بنے ایک دو تین چار یہ فور بائی ٹیبل ہم نے اٹھایا یہ ٹیبل آپ نے دیکھا کہ اس نے اس کو تھوڑا سا خراب کیا ہے ہم اس کو خراب نہیں ہونے دیں گے اس کو آگے لے آئیں گے یہ ہے یہ لے آئے اب یہ اسے ہلاگ ہوگا ٹھیک ہے اب یہ ٹوٹل مارک چھوٹا ہی آئے گا ٹین مارک بھی چھوٹا آئے گا یہ بھی اتنا ہی آئے گا یونیسٹی آر بورڈ خدا سے بڑا ہو جائے گا اس کو ٹیبل کو پہلے کیا کریں ٹیبل سارے کو سلائٹ کریں اور بارڈر میں جائیں آر بارڈر نان ہو گیا اور فیل اس کو کر دیں جی وائٹ سے ٹھیک ہے یہاں لکھیں یہ وائٹ لکھا گیا وائٹ کی جگہ پر اس کو ریڈ کر لیں ٹیپ دبائیں گے آگے چلا جائے گا او بی ٹی اتنا بھی کافی ہو جاتا ہے او بی ٹی مارک اور ٹوٹل آگے ٹوٹل یہ آگے اب نیکسٹ پر آپ کو کیا کرنا ہے جسٹ ٹیپ کلک کریں گے نیا بن جائے گا ٹوائٹی ایٹین میں آپ نے میٹر کیا بائیس راول انڈی تھا اوٹین مارک آپ نے جو لیے وہ کتنے تھے جی چار سو بیس ٹوٹل مارک سے گیارہ سو پچاس اور کھپاس کی تھی یہاں ایک اور چیز آئے گی ڈگری آر کیا کہتے ہیں اس کو یعنی کے میٹر کی فی بھی ہے جس میں لکھا جاتا ہے انسرٹ کریں نو انسرٹ کولم ڈگری میکرک یہ کچھ زیادہ ایدار ہوگا ہوتا ہے ہاں سونو ہی لے آئیے میٹرک اچھے جی ایف اسی ٹوانٹی ٹوانٹی بائیس راول پینڈی ایسو ستہ یارہ سو یہ اس طرح یعنی کیا جتنے بھی آپ کی ڈگریز ہیں وہ اس طرح لکھ لیں آگے پھر اسی باکس کو کاپی کریں ایک دفعہ پھر اس کو پیش کریں او نو یار چالیں نیو انسرٹ کر لیتے ہیں ٹیکسٹ باکس اس کو پھر اسی طرح یہاں لائیں سیم ٹھنگ اس کو نو فیل نو اوٹلائن کریں یہاں لیں اور جتنا کچھ جیس میں تو اس کو ختم کر کے ایجوکیشن کے بعد اس کو چلو کاپی کر لیتے ہیں وہ سیم ہمارے پاس آجائے گا پیٹرن اب یہ کیا ہے ایجوکیشن پروفیشنل 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 میں سیم اسی طرح کا باکس بنا کر اور جی جناب کئی حال نے سناو لمکیں ہی چلائی جا رہے ہیں جی لمکیں ہی چلائی جا رہے ہیں وہاں جی انفیق ہو رہے ہیں نہیں ان چلتا تھا اہتاں بھی پہیا اے کوئی نو آگیا سٹیٹ لائف اے جناب اس کے جگہ بیٹھ تک بناؤں راجہ ارسل محمود اہاں اے دو نے دوجہ کیڑا نہیں اللہ ٹھیک ہے نا سمائیں گا ایریم نے جو اتر لکھنا باقی ایک کو برسان کھڑا ہر چیوی پاٹنے کے پاس آپ جناب یہاں پاٹنے کے پاس نو فیل کریں نو خاؤ ٹائن کریں یہ ہوتے ہو گیا اب اس کو آپ پر کرتے ہیں جو آپ نے سی وی بنائی تھی کیا اس کے مقابلے میں یہ زیادہ اٹکٹیب ہوئی ہے اور اب جب یہ سی وی آپ کہیں پر بھی جمع کروائیں گے ایک دفعہ آپ کی سی وی کو دیکھ حضر ہوئی جاتا ایک دفعہ آپ کی سی وی کو دیکھ یہ یعنی کہ تھوڑے سے اس میں تھے اب اس کو یہاں پر میں نے یہ لگایا اور ساتھ ساتھی یہ جب میں انٹر کرتا تھا یہ بھی نیچے چاہتا تو کیا کیا نیچے جانے بھی پھر اس کو اٹھا کر اوپر کھینچ لیں آپ کا وہ کھانٹ یہ پکچر آپ لگاتے ہیں پکچر اپنی مرضی سے ان فاؤنٹس کو خراب کرتی ہے آپ پکچر پر ڈبل کلک کر کے پوزیشن میں جا کے یہ کر دیں اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے پکچر کو جدر لے جائیں وہ آپ کے دیگر فاؤنٹس کو خراب نہیں کریں اس طرح کی چیزیں تھوڑی سی اس میں ٹپس اینڈ ٹکس تھی یہ آپ کی سیلی اس طرح انگریت ہوگی بوک کراپ جو کور پیجر ہوگی بنایا ہے انشاءاللہ پھر میں دیں گے ایک بریک موسیقی موسیقی موسیقی